بسم اللہ الرحمن الرحیم امام علی علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا علی ابن عبی طالب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی لیکن چند ہی ماہ میں وہ شادی ٹوٹ گئی آج کل لوگوں کا پتہ نہیں چلتا بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتہ کرکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہم شادی سے پہلے یہ دیکھ سکیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی شادی کرنے کے قابل ہے یا نہیں اس پر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو جو لوگ اس سے مرتبہ میں کم ہیں حیثیت میں کم ہیں اگر ان کی عزت کرتا ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ زندگی میں ایک اچھا شوہر بھی بنے گا اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے گا لیکن اگر جو رتبے میں اس سے بڑے ہیں ان کی تو عزت کر رہا ہے لیکن جو مرتبے میں کم ہیں ان کا احساس نہیں کرتا تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا یا علی علیہ السلام اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتا چلے گا کہ کیا لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی رہے اور ہر بات پر اپنی تعریف کرتی رہے تو سمجھ جانا یہ لڑکی خود پسندی کے دلدل میں گرفتار ہے لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے اپنے والدین کی بات کرے تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں بھی کسی بھی انسان کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے اور اگر کوئی انسان ان دونوں آمال کے بات بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کے ستائیس مرتبہ سورت القوسر پڑھے اور سو جائے اگر خواب میں خوشحالی یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا لیکن اگر خواب میں آگ یا شیطانی مناظر یا خون یا اس لڑکی یا لڑکے کا خراب روپ دیکھے تو پھر وہ رشتہ بہتر ثابت نہیں ہوگا موسیقی موسیقی